منڈی بہاودین میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے امن ریلی کے انعقاد کیا گیا جس کا مقصد معاشرتی برائیوں کے خاتمے امن اور بھائی چارے کی فضاء کو فروغ دینا تھا ریلی میں طلبہ، اساتحزہ اور عام افراد سمیت زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق اٹھنے والے افراد نے شرکت کی رمائیدہ سید منزل سرچات کی یہ ریپورٹ دیکھئے منڈی بہاودین میں اوورسیز پاکستانیوں اور مقامی رہنماؤں کی قیادت میں امن ریلی نکالی گئی جس کا مقصد معاشرتی برائیوں کا خاتمہ امن اور بھائی چارے کی فضاء کو فروغ دینا تھا شرکانے ہاتھوں میں پلے کارٹس اور بینر اٹھا رکھے تھے امن ریلی جامع مسجد مدنی ڈاخنہ روڈ سے شروع ہوئی اور کالج چوک چہری روڈ صدر بازار سے ہوتی ہوئی پریس کلپ کے باہر جلسہ کی صورت اکتیار کر گئی اس موقع پر قائدین نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا امن جو ہے اس کے حوالے سے منڈی بہاودین میں یہ آغاز تھا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اہلیان منڈی بہاودین اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو منڈی بہاودین کے باسی ہیں مل کر اس کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم امن قائم کروانے کے لیے پوری کوشش کریں گے اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر آج کی ریلی کا مقصد جو ہے وہ ہے یہ ایک منڈی بہاودین امن کا گیوارہ بنانا اس سلسلے میں ہم نے سیول سوسائٹی کسانوں تاجروں کی مدد سے جو آج ریلی نکالی ہے یہ ہمارا پہلا مشن کا پہلا اقدام ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی منڈی بہاودین جو ہے اس سلسلے میں یہ سب لوگ مل کر ایک بار پور کوشش کریں گے نہ صرف امر کا گیوارہ بنے گا بلکہ منڈی بہاودین جو ہے وہ جتنی بھی ٹکیٹی یا قتل و غارت ہو رہی ہے اس کے روک تھام میں یہ مدد کریں گے آج کی جو ریلی ایس کا مقصد تھا مستاکم منڈی بہاودین تب ہی بنے گا جب امن آئے گا یہ امن ہم سب مل کر لاسکتے ہیں نہ یہ سیبل سوسائٹی لاسکتی ہے نہ یہ قانون نفذ کرنے والے ادارے لاسکتے ہیں جب تک ہم سب مدفید کر کوشش نہیں کریں گے امن نہیں ہوگا آج کے اس ریلی کے ذریعے ہم یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ آئیں سب مل کر امن کی بالی کے لیے اپنے گردانا اوورسیز پاکستانیوں کا عظم ہے کہ وہ منڈی بہاودین کو پرعظم ظلہ دیکھنا چاہتے ہیں معمولی باتوں پر انسانی زندیوں کا نقصان ہمارے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے ظلہ میں امن کے قیام کے لیے کمیونٹی کو آگے آنا ہوگا سید منظر سجاد دنیا نیوز منڈی بہاودین